اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جی میاں محمد نوازشری صاحب اگر واپس آتے ہیں اور کیمپین چلاتے ہیں مسلم لیگ نون کی اور اس میں آپ لوگوں کا کیا سٹیس ہوگا آپ اس کو کیسے لے کے چلیں گی عدالت ہے عدالتیں کھلی ہوئی ہیں عدالت کہتی ہے کہ جناب وہ آ سکتے ہیں آئیں اور وہ خود شعب کر جاتے ہیں میاں نوازشری صاحب اور آفٹر اوائل ان کو کوئی پرمیشن مل جاتی ہے ہیز اللہوڈ تو لیڈ ایک کیمپین ایلیکشن سے پہلے یا ایلیکشن کے اردگیر تو وہ آپ لوگ اس کو how will you guys take it یا how will PTI take it لیکن شاسی طور پر تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میاں نوازشری ایک بہتانی دس طفاء ہیں کیونکہ عوام تو ان کو رجیٹ کر چکی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کتنی زبردست شکست فاش ان کو ہوگی لیکن یہ نوازشری صاحب جو ہے وہ convicted ہے وہ کوئی زیرے سبات مقدمات نہیں ہیں ان کو سزا ہو چکی ہے اور ان کو سزا ہو چکی ہے اور وہ اپنی سزا کی باقی ترم جو ہے انہوں نے پوری کرنی ہے تو یہ معاملات جو ہیں یہ پاکستان کے قوانین کے معاملات ہیں ہمیں اس شاسی طور پر کوئی خطرہ ڈر نہیں ہے نوازشریف سے باقی وہ لیکن وہ آئیں اگر ان کو اب ہم یہ ضرور کہیں گے کہ law کی application ہونی چاہیے ان کو اگر conviction ہوئی ہے تو وہ جیل پہ جائے آپ نے ایک مکشل overturn کرائیں کوٹس میں جائیں باقی جو بھی مرضی کرنا کریں لیکن قانون پاکستان کا جو ہے وہ implement ہونا چاہیے یہ نہیں کہ غریب آدمی جیلوں میں سٹھتے رہیں اور نوازشریف آکے دندراتے پھریں باقی سیاسی طور پر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ایک دفعہ نہیں دس دفعہ campaign کر لیں ہاں